کیا وہ ایک توڈبل ورڈن ڈبل سکس پہ جو ریجسٹریشن کے لیے لوگ ایس ایم ایس ٹیکس کرتے تھے اس کا پراسس سلو رہا ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا کہ ہمارے لوگ جو ہے ہم اپیلے کر کر کے ایک وزارش کر کر کے لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف راغب کر رہے ہیں لوگ راغب نہیں ہو رہے ہیں ینگ ہمارا سلاٹ جو ہے وہ تو بلکل اس کو سیریس نہیں لے رہا لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے برحال وہ پریشان ہیں اور ان کی ریجسٹریشن بھی کرا رہے ہیں زیادہ اپنے پیرنٹس کو وہ چھا رہے ہیں کہ ویکسینیٹ کیا جائے لیکن اب جو بارت سے جو ویشول سامنے آ رہے ہیں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتی ہوئے اب لوگوں نے توڑا بہت اس کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے وہ اس طرف راغب ہو گئے ہیں تو ان کے رجعان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی سالے بوتانی صاحب سے کلمدان واپس لیا گیا ہے اور پرفارمنس جس پہ وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب نے انہوں نے نپاس میں کوئی کمپرومائز کیا نحاج کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین کے معاملات ہیں فیڈل گورنمنٹ میں بھی ری شفلنگ ہوئی حالیہ کافی وزراء کی جو ہے منسٹریاں تبدیل کیے گئے کے پی کے گورنمنٹ نے چند ماہ قبل انہوں نے یہ پریکٹس کیا پنجاب میں یہ ہوا تو بلوستان میں تو بہت طرح سے بعد ایک ایسا عمل ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک روٹین کا جو ری شفلنگ ہے اسی سے تعبیر کیا جائے اور اس 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 کو ساتھ اس کو لے کے کوئی اور اس طرح کے سوالات نہ اٹھائے جائیں اور یہ دیکھیں ہمارے بیروکریسی میں بھی تو ٹرانسور پوسٹنگ ہوتی ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک روٹین کا عمل ہے جی دیکھیں ملاقات ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تصویر آئے اس میں یہ بھی پتا چلے کہ مقام کون سا ہے کہاں ملاقات ہوا ایجنڈا کیا تھا اور پھر جن لوگوں نے ملاقات کیا ہے وہ اپیئر ہو کے اپنا موقف اپنے اعلامیاں سے میڈیا کو سوشل میڈیا کو آگا کریں تو ایک تصویر جو ہے وہ کل شام کو سامنے تو ضرور آئی ہے لیکن اس کے خدخال اس کا بیگراؤنڈ وہ کب کا ہے کہاں پہ منقد ہوا ہے وہ ایریا کیا ہے کوئی آٹیل ہے کوئی گھر ہے یا کوئی سوانہ ہے مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں ہے اور جن ہمارے موزز دوستوں کا آپ نے ذکر کیا کسی ایک نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیچ پہ اس تصویر کو کسی نے اپڈیٹ نہیں کیا کسی نے اس پہ کومنٹ نہیں کیا کسی نے اپنے موقف یا خیال کا اس سلسلے میں کوئی اظہار ہی نہیں کیا اور میڈیا پہ تو جو ٹکرز چل رہے تھے سب ذرائے ذرائے سے چل رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ تو ضرور بتا رہے ہیں کہ بلوستان گورنمنٹ میں کوئی ایشوز ہیں کوئی ادم اعتماد کی تحریک کا کوئی پلاننگ کیا جا رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے کہاں سے کر رہا ہے کون سے ایم پی ایز ہیں کون سے منسٹرز ہیں کسی کا نہ نام سامنے آ رہا ہے نہ کوئی خود سامنے آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے خواہشات لوگوں کے رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب بلوستان گورنمنٹ کو جس انداز سے چلا رہے ہیں جس بہتر انداز سے جتنی تبدیلیاں انہوں نے لائی ہیں اور جو پرفارمنس ہے عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام ہمارے ایم پی ایز بلوستان عوامی پارٹی اور کوالیشن پارٹنر سارے وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب پر مکمل ان کے اعتماد ہے پرائم منسٹر صاحب کا ان پر اعتماد ہے عوام کا ان پر اعتماد ہے اب ایشوز جو ہے کبھی کبھی گریونسز ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ریزرویشن ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور اس پہ پہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب ابھی تشریف لائے تھے ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے بلوستان کے دوست ہیں ان کی جو کوئی ریزرویشن تھے وہ سارے ایڈریس کر لیے گئے ہیں گفتگو کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بارال پہلے بھی ایک آت دفعہ جو ہے ہمارے کچھ دوستوں نے اس طرح کے خواہشات کے اظہار ضرور کیا ہا کر انہوں نے سامنے ضرور بتایا کہ ہم اعتماد کی تحریک لار ہیں کوئی ایسا اعتماد کا تحریک آج تک بلوستان میں ڈائیس سالوں میں نہیں آیا لیکن جن جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اعتماد کی تحریک لار ہیں یا اپنی ناراضگی کا جن جنہوں نے اظہار کیا تھا وہ میڈیا پہ آکے انہوں نے اظہار کیا تھا انہوں نے میڈیا کو انوائٹ کر کے اپنے موقف سے آگاہ کیا تھا ٹاک شوز میں جا کے انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا تھا تو اس کے باوجود اس لیول پہ بھی جا کے جو ان کے ریزرفیشنز تھے اس کو ایڈریس کیا گیا اور کوئی ادم اعتماد کی تحریک کبھی ان ڈائی سالوں میں نہیں آ سکا اور اب بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا اب تو بلکہ اس طرح کی صورتحال ہے بھی نہیں کوئی ایسا ایم پی اے کوئی ایسا منسٹر کوئی ایسا موزز ہمارے اسمبلی کا رکن کسی نے سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہے یا کوئی ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے ہاں ٹکرز کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ذرائع نے یہ کہہ دیا ابھی دس لوگ اکٹھے ہو گئے ابھی بیس لوگ اکٹھے ہوئے ہم نے تو نہ ان لوگوں کو دیکھا نہ ان کو سنا نہ کسی کا موقف سامنے آئے ہمارے پاس انتہائی اتمنان کن جتنے بھی ہمارے نمبر جس وقت ہیں یہ انٹریکٹ ہیں ہمارے نمبر گیم کا بالکل کوئی سوال ہی نہیں ہے بلکہ تحریک عدم اعتماد کا مجھے تو میں نے ذکر کیا ہمیں تو کہیں سے نظر نہیں آ رہا جو ذرائع ہیں میڈیا کے سوشل میڈیا کے وہ چلا رہے ہیں اس کو چلاتے رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ when it comes to number game ہمارے پاس جو ہے اتنا strong number game ہے اور سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے اور اگر کسی کے دل میں کسی فرد کے دل میں individual label پہ اگر ایسی کوئی خواہش ہے بھی وہ سینس کر رہے ہیں اس number game کو جام کمال صاحب کے ساتھ جو عمایت جڑا ہوئے اس کو سینس کر رہے ہیں کوئی ایسا جو ہے انشاءاللہ آکے کوئی نہ یہ بتائے گا نہ اسی انشاءاللہ کوئی جورت کرے گا دیکھیں آپ کو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹینئر میں جب اس وقت کے وزیراعلا بالوشتان کے خلاف جب ایک vote of no confidence لایا گیا تو اس میں لوگوں کے signatures بھی آپ کو یاد ہوں گے وہ numbers بھی یاد ہوں گے وہ لوگ بھی یاد ہوں گے جنہوں نے آ کر کہا تھا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ majority ہے انہوں نے show کیا تھا اپنا number ابھی تو جو اس کے اگر کوئی خواہش مند ہے ابھی تک وہ بھی سامنے نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو show نہیں کیا تو تعداد کیا show کرے گا number کیا show کرے گا کتنے لوگ آئیں گے اور آپ کے جو دعوے ہیں جو ذرائع کے دعوے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ democratic process ہے ہم تو وہ نہیں کہتے ہیں ہم صرف اپنے confidence کا کہہ رہے ہیں confidence level جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہے جو وزیرعال والوستان جان خمال صاحب کے ساتھ strongly commitment کے تحت جو ایم پی ایس جڑے ہوئے ہیں میں تو اس کی اس کا بات کر رہا ہوں اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بالکل مطمئن ہیں almost پونے تین سال ہو گئے ہیں دو سال بعد انشاءاللہ election ہو گئے اس وقت تک یہ government چلے گا اور اس government کو مکمل عمایت حاصل ہے بالوستان کے عوام کی مکمل عمایت حاصل ہے بالوستان عوامی پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب fully ان کا سپورٹ وزیرعال والوستان جان کمال صاحب کا آسل ہے بالوستان نیشنل پارٹی عوامی کیمائیت حاصل ہے جمہوری وطن پارٹی کی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی سب کیمائیت حاصل ہے روزانہ نہیں آرہے پرائم منسٹر قبل سردار یا مران صاحب جو ہے اسمبلی فلور پہ ان کے ریزرویشن سامنے آئے تھی مینلی پرائم منسٹر صاحب کی حوالے سے مینلی اور ہم نے اس کو اسی طرح رسپانڈ کیا ہمارے طرف سے کوئی اس طرح کے کوئی بیانات سامنے نہیں آئے مجھے نہیں بتا آپ کو پتا ہوگا میں تو یہی کہہ رہا ہوں قدوس بزنجو صاحب قدوس بزنجو صاحب ہمارے محترم دوست ہیں قدوس بزنجو صاحب چند ماہ قبل یا لاسٹ یئر جب ان کے گریوینسز تھے ریزرویشنز تھے اور انہوں نے عدم اعتماد کی جب بات کی تو وہ خود میڈیا پر آئے آپ سب کو انہوں نے اپنے چیمبر میں انوائٹ کیا تھا اور اس بات کے ہزار کیا تھا اس نے اپنے ریزرویشنز کے ازار کیا تھا یہی کیا تھا نا قدوس بزنجو صاحب نے اور اس نے کہا تھا کہ میں کنڈیڈیٹ بننا چاہتا ہوں تو اس کے بعد قدوس صاحب جو ہے اکیلے تھے اور آخر تک اکیلے رہے ہیں ہمارے محترم دوست ہیں پھر ہم نے ان کے ساتھ جو ان کے گریوینسز تھے اس کو ایڈریس کیا تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کنڈیڈیٹ ہے تو کہاں ہیں یہ کیسا کنڈیڈیٹ ہے جس کو صرف ذرائع کوٹ کر رہے ہیں اور کنڈیڈیٹ صاحب جو ہے نا خود جو ہے وہ نظر نہیں آرہے ناکہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مہنگائی 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 آپ کے بلوشتان کے جو کموڈیٹیز ہیں جو اشیاء خورد و نوش ہیں موسٹ آف دی آپ کے آئیٹمز وہ پنجاب سن سے ہمارے ٹریڈرز جو ہیں وہاں سے خرید کے یہاں لاتے ہیں ظاہر ہے چار روپے وہ اس پہ کمائیں گے سستہ اس سے پہ تو نہیں دیں گے اپنے نقصانات نہیں کریں گے ہمارا جو بلوشتان گورنمنٹ کا ڈومین ہے وہ یہ ہے کسی بھی پروینشل گورنمنٹ تھا کہ ہم جو ہے زخیرہ ہوں اندوزی ہونے نہ دیں ہمارا ڈومین یہ ہے کہ پرائس کنٹرل کمیٹی کی لسٹے وہ کمپیٹیبل ریٹس ہوں مارکیٹ ریٹس ہوں اس کی مطابق ہو اور اس پہ عمل درامت کرا سکیں یہ دو ایوی نیو ہیں ایریاز ہیں جس پہ ہم نے بہت حد تک اس پہ کابو رکھا ہے کنٹرول رکھا ہے اس پہ عمل درامت کرا رہے ہیں تو اور تحال جو مہنگائی کا ہے اس سے اس کا بلوشتان گورنمنٹ سے یا جام کمال صاحب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا ہمارا تعلق ہے لائن آڈر سے ہمارا تعلق ہے آہ ویلفیر کے میجر سے ہمارے اکتالیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہمارا تعلق ہے اس کو ڈیولپ کرنا پروموٹ کرنا ہمارا تعلق ہے بلوشتان کی شہرائیں ان کو آہ بیلڈ کرنا آہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ایجوکیشن کے نئے مواقع سکولوں کی تعمیر آسپیٹلز کی تعمیر آسپیٹلز میں ایلتھ ری فارمز ڈیمز بنانا پانی کی دسیابی اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات منارٹی آفیرز کی ایشو وومن ڈیولپمنٹ کے میٹرز آہ ان کو بہتر کرنا کرپشن کو کم کرنا بہت زیادہ ہم نے اس کو کم کیا ہے چیک انڈ بیلنس رکھنا لوگوں کے ویلپیر کے لیے اقدامات کرنا یوت کے لیے اقدامات کرنا یہ وہ ایریاز ہیں اگر ان ایریاز میں کوئی شخص سامنے آ کر کہتا ہے میرے سپاس ادھر آ کے کڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاسٹ کے گورنمنٹ نے ان ایریاز میں بہت کام کیا جام صاحب نے نہیں کیا تو پھر آئیں میرے ساتھ وہ یہاں پر کڑے ہو آپ کو بھی بتائیں میں بھی اس کو صاحب نے ڈیٹا رکھتا ہوں پھر فیصلہ آپ کریں عوام کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی میں نے نہیں سنا کہ تو انہوں نے کہا میں نے اس کو ریسپانڈ کیا میں نے تو نہیں سنا میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں سنا میں نے پبلک کو نہیں سنا پبلک ابھی بھی جام کمال صاحب جو ہے سوشل میڈیا پہ کوئی ایک پوسٹ کرتے ہیں آپ اس کے لائکس دیکھیں اس کے ری ٹویٹس اور ری شیئر دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس کی اہمیت دیکھیں اس کی ریٹنگ دیکھیں اور جام صاحب جب پبلک میں جاتے ہیں لوگوں کا وہ عجوم دیکھیں جو اس کو گیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ پبلک میں جو عمایت ہے اس کو آپ نے گوج کرنا ہے تو جب جام کمال صاحب آپ میڈیا والے تو ساتھ ہوتے ہیں جب سی ایم صاحب جاتے ہیں نکلتے ہیں پبلک میں لوگوں کا وہ عجوم دیکھیں کہ اس کے محبت میں کیسے ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے مجبوری میں نے عوام کا کہا کہ جب سی ہم صاحب ادھر جاتے ہیں جب لوگ جاتے ہیں لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور ایشیوز میں نے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ڈائی سالوں میں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے بائی ہیں اور نہ ہم بائی سکتے ہیں نہ میں ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بہتری ہے کمپیرٹیولی آ کر آپ اس کو دیکھ لیں اگر پاسٹ کے کئی ایک ادوار کے تمام کلیکٹیو ان کے ٹینیور کے ڈیولپمنٹ اسکیمات کو سامنے رکھیں اور ڈائی سالوں کے سامنے رکھیں ان سے کہیں گناہ بہتر نہ ہوا زیادہ ترقی نہیں ہوئی بلوشتان میں زیادہ بہتری نہیں نہیں آئی تو پھر جو سزا آپ لوگ جو ہیں میرے لیے تجویز کریں میں آزم ہوں سر آپ نے تھا کہ جانس ساتھ نے دائی ساتھ نے دوسرک کے آخری کام گیا آج تھوڑا سا بارش ہوا ساتھ کوئٹا شہر کے مختلف شراب میں سببتاس بیرسی نمی نالوں کا نیرو کا وہ مطلب بیش کر رہے ہیں اس کے بارے تھوڑا بارش ساری رات بارش ہوئی ہے اور پورا کوئٹا شہر نہیں ایک آدھ ایریاز بالکل آپ نے ٹھیک کہا بالکل ٹھیک کہا میں ڈینائی نہیں کرتا کہ سیوریز کا جو ہے وہ پانی نکل آیا ہمارے میٹروپولیٹن وہ غافل نہیں ہے وہ اس پر لگے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو مزید انشاءاللہ میں نے کہا مزید اس میں بہتری لائیں گے اور اس طرح کے جو آپ کے گریوینسز ہیں ہمارا کام یہ بیٹ رہے ہیں اسی لئے اس کا نوٹس بھی لیں گے اس کو اڈریس بھی کریں گے